وہ کہتے ہیں کہ میں بھیجتا ہوں تو پویا کرو تو ہم وہ کہاں سے پڑا چلیں چل خوضر میں گل لے رہی ہوں گھر کا بچوں گل آپ کے بچے بھی ہیں گھرنار کتن ہو گیا اٹھا لیا پیوے سکول سے گورنٹ کو نے اور آج بیٹے کو سکول پیزل دیت ہے میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور میں دو تین افرازیں کرنی بیٹا نائس کلاس میں پڑتا ہے اور بیٹی ایک کلاس میں ہے اور آج بیٹا پیزل کیا ہے کیونکہ وہ نائے مالی 5,000 سکر مانگے گا سکرانے کرایا دے رہی ہوں اب آپ نے دیکھے کہ عوام کو واقع سمجھ بھی نہیں آرے جب اتنی میں ہنگائی ہو جائے گی تو وہ کیسے گزارہ کریں گے پیچول بھی اتنا مہنگا ہے بچہ بھی وہ کہہ دے کہ بین بھی سکول کی بین افورڈ بھی کر سکتے اور یہ تو واقعی مطلب ہے میں تو یہ واقعی مطلب ہے کہ جب بچوں کے سکول کی اس کی بات کرتے کہ جو پیٹوال کی طرح مہنگا ہوگے تو وہ کیسے کریں گے بچے گزارہ کیسے گھر آپ دیکھ رہے باکسہ نے مہنگائی سے خودکشیوں کا رہی کہاں پہنچ گیا اور مجھے در ہے کہ اس بل کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص نے خودکشی کے لجانے کی پر اور خودکشی کریں گے آپ اپنے رہتی آپ کا اپنے رہے ہیں رہنٹ پہ آپ رہنٹ پہ تو آپ رہنٹ کتنا دیتی ہے 25,000 اچھا 25,000 آپ رہنٹ دیتی اور آپ کا بل کتنا ہے 32,000 32,000 ہے اب یہ دیکھیں اور آپ کا پچھنے مہینے کتا رہنٹ 30,000 تھا آپ کا پچھنے مہینے 30,000 تھا اور اس مہینے ان کا جو بل آیا ہے وہ ہے 32,000 تو سائیما آپ کی رہنٹ پہ کمانے والے ہیں سیف ہزمن سیف ہزمن کمانے باکھے تین بچے سکول گوئینگی بچے کنے تو کتنی رہنٹ میں آتی ہے تو کتنی رہنٹ میں آتی ہے 50,000 ہے آپ پر کین کرے ہیں ہر مہینے ہم کرزدار ہو جاتے ہیں کسی نے کسی سے لے کر کسی بھی دانا کرتے ہیں کبھی بچوں کی فیس لیٹ ہو جاتی ہے بل تو ہم لیٹ کر نہیں سکتے تو زیادہ سار بچوں کی پری پڑھتا ہے یا تو ان کی ڈیشن کی فیس لیٹ ہو جاتی ہے یا پھر یہ کہ گھر میں کھانے پینے میں تھوڑی سے دیں بھار کر خرچ کرنا پڑتا ہے اور لیٹ ہونا ہی بھی دیتے دیکھیں کبھی فور پر آگے کے پر جمانگا آگے یہ سمجھے کہ آج ہم نے بل نہیں بھارا تو کل ہماری لائٹ کر جائے گی دوسرے دن بچے گھر میں زہر سے بات نہیں رہ سکتے لائٹ ہوگا ہم لوگ برداشت کر سکتے ہیں بچے میں بچے نہیں کر سکتے اور 50,000 سالری میں آپ مجھے بتائیں گے 30,000 کا بل دوں گی پچے زدار کا رینٹ دوں گی تو کھانا پینہ کھنا سے کروں گی بچوں کی فیس کے سنہا پہ کروں گی مجھے اب آپ دیکھیں مطلبوشے مجھے کو سمجھ میں آری ہی جو ہماری اچھے فاملی موجود ہی سپیر پوش فاملیز ہیں نہیں لوگوں کو سمجھ میں آری ہی کیسے پورا کرنا سارے بھائی میں تو یہ بل دیکھ رہی ہوں پچے سالر گھر کا رینٹم کیا کریں گے پتہ بچے سپور سے اٹھائے جس میں یونٹ بھی لکے جائے کچھلے مہینے سے کم آئے اور بل زیادہ آیا مجھے پوش کریں گے کچھ میں کھانا کھاری تھے اس کا پر میں کھانا بھی نہیں کھایا میری گو پڑ گئی اور میری باکھوں نے صرف ہنسوکھے کہ اس مطلب ہی سالر گا زیادہ حصہ جارہی ہوں بل میں پی کروں گی اور کسیز کا اٹھنا بل ہم دیں مطلب اپنے سارے جنوانے ٹیکسز لگائے ہیں کچھے کوئی آرکٹرک کا کوئی بندہ ہمیں آکے سمجھائے ہمیں بتائے کی ہم سے کیا حصول کریں ہم نے پتا تو ہوں کہ ہم کیسی اس کی پیسے دیں دیکھیں ہمیں صرف الیکٹرک الیکٹرک کیا جانا ہے الیکٹرڈ لوگوں کہہ رہے ہیں یہ الیکٹرک کا ایشو نہیں ہے یہ ہماری سرکار کا ایشو ہے یہ ہماری سرکار کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو کابو کرے اگر ٹیکس ہیں یا وہ ناجائز کر رہا ہے یا ذاتی کر رہا ہے تو سرکار ادھر ہے ہماری کیوں ہی عوام کیلئی کھڑی ہو رہا کر کر سرکار اور ابھی الیکشن اگر آتے ہیں تو دیکھئے گا پھر وادیں دیکھئے گا پھر ان کی چیزیں دیکھئے گا لیکن الیکشن جاں گزرتے ہیں اس کے بعد وہ ہی پھر وہ جیسے چکی لگائی ہوئی ہے اس کے درمام کو پیش کر کے رکھ دے رہا ہے ان کو یہ اچھا ایک چیز آپ کو اور بتاؤ مدیہ بین ایک وقت تھا کافی پرانی بات ہے کراچی میں پانی بڑا گندہ آ رہا تھا اچھا کیوں آ رہا تھا کیونکہ فلٹرز ہیں بڑے امپورٹ کیے گئے تھے جگہ جگہ فلٹرز مل لیتے ہیں ہر بندے نے فلٹر لگا لی اس کے بعد سے اب تک پانی پھینے ہم سب چل بھی اسی پہ پڑے گی یہ فلٹر پانی پھینے ہم نے اب سولر کا دور آیا بھائی تو جب سولر بیکے گئی تاور لاکھ روپے کا سولر جب آپ کی بھیجن ہی بہت بہنگی ہو جائے لیکن سارکھائی یہ سولر مطلب مجھے بتائیں یہ سولر وہ لگوا ستے جو کہ ٹھیک تھا پیسے کماتن کی اینگ کپاسٹی بہت اچھی ہو ہم لوگ کہاں سولر لگا ستے لیکن سولر دو پنکے دو بلد چھوٹی 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 پہتی چھالے ہرگہ بھی لگتا ہے جو بارہ بھائی چلتا ہے صحیح کہاں لگے میں گھروں میں پنکہ تو جلتا ہے کم اس کم بچے سو تو جائے لگے ہمیں چلتا ہے بارہ بارٹ کے جو پنکے وہ بھی لگا لگے اور تیس سے متین سزایر بلا چکے اس سے بہن فرق نہیں پڑے گا آپ کو بھی سولر کو ہی جانا پڑے گا سولر چارلس ہزار سارے میں سولر بھی چارلس ہزار کا وہ کیسے گئے گے گے پچاس ہزار کا مطلب مکروز ہے مکروز بھلا کیسے سوچتے ہیں آپ کو فرق کرنے جائے گیا میں کئے الیکٹری سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر ہیں کوئی فیکٹوری ہے نہیں ہے تو آپ کو یہ ہائی فائی روی جڑا ہے اگر اب بھی تمہارے دن میں خدا گا خووت اور صدا کر دو ہمیں ساری اور ترے گرنے گے تمہیں آرک کریں گے تم یاد کرو اب ابور ترے گرنے میں مجبور ہوں گئی آگے کوئی کچھا لے گھر میں اور آگے ہم تمہاری صحیح کی دھولائی کریں گے تو تمہارا ہاتھ جا گا بودھا بھونہی چارہ سا رکھا ہے کہ میں اگلا ہوتا 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 ہے اپنے اشتداروں کو دیکھیں جو کہ بل جی کا بل وہ بھی کیونکہ وہ وہ ٹیکس آگئے ہیں وہ وہ کی بہلے میں چیزیں آگئے ہوتا ہے جو خود پریشان ہے کہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا تو لوگوں کے بل کوشش کریں کہ اپنے اشتداروں کی نا تو ہی زندگی آبی آسان بنائیں تو آپ کچھ کریں جی جی یہ بلوپ سے ٹیکس ہوتا ہے یہ ٹیکس ہم سے وصول ہے جنہوں نے ٹیکس لگایا ہم سے ٹیکس کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں یہ ہمارے کیا کام ہے کہ ہم کو تمہارے نوکہ ہیں کہ تم نے ہمارے ٹیکس لگایا ہے جو بڑے بڑے بیٹھے ہی دار ہیں ان پر ٹیکس لگا جا کے غریبوں پر ٹیکس اگلا رہا ہوں ہم سے جو دے گے ہم سے بس دو لو کہ جو بھی بات کرنا ہے تم ہر اپاس ٹیکس ٹیکس ہے کائکہ ٹیکس ہے کہا ہے تم شرم آنی چاہیے ہمارے پر ٹیکس ہے ہمارا چھوٹا سا گھر ہے ہم چیز بات کا تمہیں ٹیکس دے اپنا کھا یہ تمہیں ٹیکس دے ہی تمہیں ٹیکس دے ہی تمہیں ٹیکس دے لگا لگا کر بندوں کو مہرے دے رہا ہوگا مردہ ہوتا ہے آنٹی مجھے آپ بتائے گا جیسے آپ نے ہمیں گروسری پہلے آتی تھی آپ ہی ویسے آتی ہیں نہیں بہت فرق پڑا ہے بہت جیسے کہ اگر ہم یعنی دس سے پندرہ ہدا کی اگر ہم یعنی کی سیلن کرتے تھے یعنی کی راشن مزارہ ڈرباتے تھے تو وہ ہمارا کم اسم چل جاتا تھا اب ہم بہت مشکل سے ہم یعنی کی سنا کا کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ ہمیں پورا مہینہ کرنا ہے پورا مہینہ چلانا ہے ایک لیڈیس کی اور ایک عورتی گھر کو چلا ستی ہے اب اتنا یعنی کی بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے نا کہ اب وہ دس پندرہ ہزار میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا اب آپ یعنی کی یقین ہی کہ جو ہم جو سودہ لیتے تھے پہلے دس ہزار میں ہمارا پورا ہو جاتا تھا اب بیس ہزار بھی ہمیں کم پڑتے ہیں بیس پچیس ہزار بھی اگر ایک بات ہے جو میڈل کلاس کی لوگ ہیں اگر ان کی پیتیس ہزار تنخواہ ہے یا بیس ہزار تنخواہ ہے تو وہ رین بھی دے رہا ہے بچوں کو کھلا بھی رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے اور کس طرح کرے گا اب جیسے بھی آپ نے کہا کہ بندہ کو کشی کر رہا ہے اب تو بڑھ گیا ہے اب آپ نے بھی پچھلے چار پانچ مہینے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جو ایک گاؤں میں ایک عورت تھی اپنے بچوں سمیں پہنچ گئی جھیل پہ خودکشی کرنے تو ایک اسپیکٹر تھے انہوں نے بچایا کہ بھائی کیا مانون پڑا کہ وہ چار پانچ دن سے بھوکے تھے بچے بھی اور وہ بھی یہ اب بڑھ گیا ہے اور بلکہ میں کہتی ہوں اگر اسی طرح ان کی رہا نہ تو یہ اور بڑھ جائے گا کم بھی ہوگا یہ اور بڑھ جائے گا خودکشی کا تو یہ بڑھ بڑھے گا یہ کم ہونا چاہے کبھی عوامی دسترخانوں پہ میڈل کلاس لوگوں کو کھانا فاتریں نہیں دیکھا تھا لیکن اب ہم دیکھنا ہے کہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم دستر میں کچھ کھانے گی نے لے کے جائے ہیں ہم جا کے نہیں کسی دسترخان پہ بیٹھ کے کہ یہ کراچی ہے ہم اسے کراچی کے بات کروں مجھے باقی شہروں کو تکائیں گے یہ نامیں لہور میں میں زندگی گزائی میں نے وہاں پہ بھی ایسے میں دیکھا لیکن کراچی ایک ایسا شہر ہے غریب پرور شہر ہے اور اس شہر میں ترے دسترخان لگتے ہیں کہ کہ وہ ان اس داتوں میں بھونکا شخص کو ہے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو جو کہ میڈل کلاس کاملی سے ہیں ان کو دسترخانوں میں بیٹھ کے کھاتا اور دیکھا ہے کہ وہاں پہ چیز میں موسیقی